اسلام علیکم میں ہو دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دختی آن لائن کچھ عرصے پہلے میں ہنزہ گیا اور وہاں پر ہم نے چھوٹیوں میں بہت انجوائے کیا ہنزہ میں میں نے ایک خاص چیز نوٹ کی اور وہ یہ کہ جو بھی جانور مجھے نظر آئے ان کے بال لمبے لمبے تھے میں بڑا حیران ہوا مجھے اندازہ تھا کہ سردیوں میں بچنے کے لیے جانوروں کے بکریوں کے بھیڑوں کے لمبے بال اور فر موجود ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو رنگوں کی دنیا میں جانا پڑے گا یہ سیریز ہم الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کو ڈسکس کرنے کے لیے بنا رہے ہیں الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کیا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہے اور دنیا میں ہمیں کیا چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کے ذریعے ایکسپلین کی جا سکتی ہیں ٹرافی لمبی سیریز ہوگی لیکن آپ کو بہت مزا آئے گا اس سیریز کو دیکھتے ہوئے تو الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں روشنی کی طرف ویزیبل لائٹ کی طرف اور فادر آف آپٹک سے ملاقات کرتے ہیں جو کہ ہیں ابن الحیثم ابن الحیثم کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنی زیادہ تر ریسرچ بند کمروں میں کی انہیں نظر بند کیا گیا تھا اس وقت کے خلیفہ سے اور انہوں نے لینزز اور میررز پر بہت زیادہ ریسرچ کی ابن الحیثم جنہیں الہیزن بھی کہا جاتا ہے الہیسن بھی کہا جاتا ہے ویسٹن دنیا میں نو سو پینسٹ میں بسرا میں پیدا ہوئے آپٹکس پر بہت کام کیا ہے کیمرہ ان کی اجاد ہے اور انہوں نے روشنی پر بہت زیادہ کام کیا لاؤز آف ریفریکشن دیئے ان کی کتاب المناظر بہت مشہور کتاب ہے لیکن ابن الحیثم یہ سمجھنے سے کاسر تھے کہ روشنی کس چیز کی بنی ہوئی ہے اور پھر ہم آتے ہیں نیوٹن کی طرف کیونکہ نیوٹن نے ایک ایسا ایکسپیرمنٹ کیا جس سے آج بھی ہم جانتے ہیں کہ روشنی سمپلی فائیڈ سمپل طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو سات رنگوں سے بنی ہوتی نیوٹن نے ایک کمرہ لیا اس میں اندھیرہ کیا اس میں بہت چھوٹا سا سراخ رکھا اور اس کے آگے ایک گریٹنگ یا پریزم رکھ دیا جب روشنی کی قرن آکے اس پریزم سے ٹکرائی تو وہ مختلف رنگوں میں بکھر گئی اور نیوٹن کا اندازہ ہو گیا کہ روشنی میں رنگوں کی بہت سی اکائیاں ہیں نیوٹن نے اس کے بعد ایک اور ایکسپیرمنٹ بھی کیا نیوٹن نے یہ جانے کی کوشش کی کہ کیا ان رنگوں کی بھی مزید اکائیاں ہیں اور نیوٹن نے لا رنگ کے سامنے پھر پریزم رکھا کہ کیا لا رنگ بھی کسی اور رنگ میں تبدیل ہوتا ہے پریزم سے گزرنے کے بعد لیکن وہاں پر نیوٹن کو کامیابی نہ ہو سکی اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگوں کی مزید اکائیاں موجود نہیں ہیں آج بھی یہ ایکسپیرمنٹ ہم اپنی لیب میں کرتے ہیں اور ہم لائٹ کا ویزیبل لائٹ کا پورا کا پورا سپیکٹرم دیکھتے ہیں جس میں ہمیں کلرز نظر آتے ہیں لیکن لائٹ ہے کیا لائٹ انرجی ہے جو ویو کی فارم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریبل کرتی ہے اور یہ انرجی اس وقت پروڈیوس ہوتی ہے جب میٹر کو یا تو گرم کیا جاتا ہے یا اس کو کسی طریقے سے انرجی ملتی ہے اور اس انرجی کو ریڈیئٹ کرنے کے لیے الیکٹرومیگنیٹک ویوز کا سہارا لیا جاتا ہے ہمارے پاس کتنی قسم کی الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں اس کے لیے ہمیں الیکٹرومیگنیٹک ویوز کا سپیکٹرم جاننے کی ضرورت ہے میں آپ کو یہاں پر ایک سپیکٹرم دکھا رہا ہوں جس میں مختلف قسم کی الیکٹرومیگنیٹک ویوز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے بہت سی ویڈیوز آرڈی میں اس پر بنا چکا ہوں لیکن اس وقت ہم فوکس کریں گے اس سپیکٹرم کے ایک بہت ہی چھوٹے حصے پر جسے کہا جاتا ہے ویزیبل لائٹ آپ یہاں پر ویزیبل لائٹ کا حصہ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے بڑا کر کے بھی آپ کو دکھا ہے اس ایمیج میں اور اس حصے میں آپ کو مختلف قسم کے رنگ نظر آئیں گے یہ سورج سے آنے والی اون ریڈیشنز کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم جسے ہم روشنی کہتے ہیں اور اس میں ہم مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک طرف الٹرا والیٹ ہے اگر ہم ایک طرف کو جائیں نیلے رنگ سے آگے جائیں تو الٹرا والیٹ ہے اور دوسری طرف انفراریل ہے اور پھر اس طریقے سے آگے ہم اور بھی سپیکٹرم کے حصوں کو دیکھیں گے تو روشنی سے ہمیں ملے کلرز روشنی ایک ویو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلرز بھی ویوز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اگر میں سمپل زبان میں کہوں تو ہم یہاں پر کچھ رنگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ ویوز کو بھی دیکھ رہے ہیں ہر ویو کی اپنی فریکوینسی اور اپنا سپیکٹرم ہے اگر آپ نیلے رنگ کی طرف جائیں یا پرپل رنگ کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو فریکوینسی بہت زیادہ ملے گی اور اس کی ویو لینٹ آپ کو کم ملے گی لیکن سبز رنگ کی طرف آئیں تو یہاں پر فریکوینسی نسبتاً کم ہے اور ویو لینٹ آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے لا رنگ کی ویو لینٹ بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیلے رنگ میں زیادہ انرجی موجود ہوتی ہے نیلی روشنی میں زیادہ انرجی موجود ہوتی ہے جبکہ لا رنگ میں نسبتاً کم انرجی موجود ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ رنگ جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ ویوز کی ہی ایک شکل ہے لیکن ہم اب چلتے ہیں انفراریڈ ریجن کی طرف میں نے آپ کو انفراریڈ ریجن دکھایا تھا جو کہ لا رنگ کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے اور لا رنگ میں انرجی کم موجود ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویو لینٹ بہت زیادہ ہے فریکنسی کم ہے تو انفراریڈ ریجن کی ویو لینٹ ان ریڈیشن کی ویو لینٹ اس سے بھی زیادہ ہے اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انفراریڈ ریڈیشن ہمیں وہ چیزیں بتا سکتا ہے وہ انفرمیشن دے سکتا ہے جو ویزیبل لائٹ سے یا ساتھ رنگوں سے ہمیں نہیں ملتے یہ تصویر انفراریڈ کیمرے سے کھینچی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی جو سکٹ کر رہی ہے آپ کو ہر جگہ پر ٹیمپریچر کی پروفائل نظر آ رہی جو حصے پیلے ہیں وہاں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے فرکشن کی وجہ سے اور جو حصے نسبتا پرپل ہیں وہاں پر کم ٹیمپریچر ہے تو انفراریڈ ہمیں ٹیمپریچر کے بارے میں بتاتا ہے یہاں پر بہت سی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی جانور کو اگر آپ نے لوکیٹ کرنا ہے کسی سراؤنڈنگ میں تو آپ انفراریڈ کیمرے سے مدد لے سکتے ہیں آپ کو فورن رنگوں میں تمیز کرنا آ جائے گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جانور کہاں پر چھپا ہوا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اپنا ایمیج لیں تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے جبکہ اینک کے اجسے ٹھنڈے ہیں تو انفراریڈ ہمیں سرفیس کے ٹیمپریچر کی ایک میرمنٹ دیتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں اور اس تصویر سے آپ بہت ساری اوبزرویشنز لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کا جسم اس کا ٹیمپریچر 38.1 ڈگری سینٹی گریٹ کے ایکول ہوتا ہے برابر ہوتا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسے حصے ہیں جو کہ 29.6 سینٹی گریٹ کے قریب ہیں یہ حصے کون سے ہیں یہ وہ حصے ہیں جہاں پر بال ہوتے ہیں مثلاً سر مثلاً آپ کی بھمیں آئی بروز یہ تو بڑی اہم بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کا فنکشن کچھ ایسا ہے کہ وہ ہماری باڈی سے ہیٹ انرجی کو ریڈی ایٹ ہونے امیٹ ہونے نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس زیادہ بال موجود ہیں تو میری باڈی سے ہیٹ کم امیٹ ہوگی اس کی ایکزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں انٹارکٹکا سے آپ نے پولر بیئرز کا نام تو سنا ہوگا کبھی بھی آپ انفراریڈ کیمرے کے ساتھ پولر بیئر کو دور سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کی وجہ سائنستانوں نے یہ بتائی کہ کیونکہ اس کی باڈی کے اوپر بہت بال ہیں اور فر ہے تو اس وجہ سے انفراریڈ ریڈیشنز کیمرے تک نہیں پہنچتی کیونکہ اس کے اوپر ایک انسولیشن ہوئی بھی ہے بال اس کو محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر سرفیس پر آئے اور جب اس کا ٹیمپریچر سرفیس پر نہیں آتا تو ہمارا کیمرہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا ہاں اگر ریج آنکھیں کھوڑ رہا ہے یا سانس لے رہا ہے تو وہاں سے ہمیں ٹیمپریچر کی انڈیکیشن مل سکتی ہے اور ہم ریج کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن برف کے علاقے میں پولر بیئر کو انفراریڈ کیمرے سے ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو کہ انفراریڈ ویجن رکھتے ہیں سام کی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے سام کچھ رنگوں کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی کیوٹی ہوتی ہے سوراخ ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو یہاں پر دکھائیے یہ ایسا سینسر ہے جو کہ انفراریڈ ویجن رکھتا ہے تو جب بھی سام کسی جگہ پر دیکھتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی وارم بلڈیڈ انیملز ہوتے ہیں جن کے باڈی کے ٹیمپریچر زیادہ ہوتے ہیں جس طریقے سے چوہے سام فورا ان کو دیکھ سکتا ہے انہیں وہ چوہے مختلف نظر آتے ہیں گلو کرتے ہوئے وارم لائٹس میں نظر آتے ہیں ان کا سپیکٹرم وارم ہوتا ہے اور وہ فورا ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے ہم بھی اپنے موبائل کے ذریعے انفراریڈ اپلیکیشنز انسٹال کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر سیکھ تھرمل اپلیکیشن ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں اور بہت سی ایسی اپلیکیشن ہے اگر آپ اپنے موبائل پر انسٹال کر لیں تو آپ اندھیرے میں کسی بھی جانور کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ نارملی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن انفراریڈ ریڈیشنز کی وجہ سے آپ ٹیمپریچر باڈی کے ٹیمپریچر سے اس جانور کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں یا کسی جاندار کو جو کہ اندھیرے میں بیٹھا ہویا اور آپ کو نظر نہیں آرہا ویزیبل لائٹ میں آپ اسے بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یوں تو قدرت نے آپ کو اور مجھے بہت خوبصورت بنایا ہے لیکن ہماری خوبصورتی مشروط ہے کنڈیشنل ہے اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کنڈیشن لگائیے اور وہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ میں ویزیبل لائٹ میں بہت خوبصورت دیکھتا ہوں کیونکہ آپ ویزیبل لائٹ کے علاوہ جب بھی اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ مایوسی ضرور ہوگی کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ انسان کیا وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرندے دیکھ سکتے ہیں یا جاندار دیکھ سکتے ہیں میرا تو یہ بھی ماننا ہے سائنس کی روح سے کہ شاید انسان بھی ہر چیز کو ایک جیسا نہیں دیکھتے ہیں تو پرندے ہم سے شروع شروع میں کیوں گھبراتے ہیں کیا ان کو ہماری شکلیں ایسی نظر آتی ہیں میں آپ کو ایک آدمی کی تصویر دکھانے جا رہا ہوں الٹرا وائلٹ کیمرے کے ذریعے الٹرا وائلٹ لائٹ کے ذریعے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم الٹرا وائلٹ لائٹ میں کیسے نظر آتے ہیں اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ میں نے کیوں کہا کہ ہم مشروع طور پر خوبصورت ہیں اگر الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم کو دیکھا جائے تو الٹرا وائلٹ ریجن پرپل ریجن کے ساتھ لائے کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جون جون فریکونسی بڑھتی جا رہی ہے ویو کی تو ہم الٹرا وائلٹ ریجن کی طرف چاہ رہے ہیں الٹرا وائلٹ ریز نسبتاً زیادہ انرجی رکھتی ہیں ویزیبل ریز کے مقابلے میں لیکن جب بھی آپ الٹرا وائلٹ لائٹ میں اپنی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو مایوسی ضرور ہوگی لیکن یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے الٹرا وائلٹ لائٹ میں یا ان کیمروں کی مدد سے آپ پھولوں کو دیکھیں درختوں کو دیکھیں اپنے اردگلد کسی بھی چیز کو دیکھیں تو آپ کو مختلف ویگن نظر آئے گا مثلاً میں آپ کو یہاں پر پھولوں کی تصویریں دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزیبل لائٹ میں پھول پیلے رنگ کا ہے لیکن الٹرا وائلٹ لائٹ میں یو بی لائٹ میں پھول مختلف ہے اب مزے کی بات یہ آتی ہے کہ جانور اور اگر جانوروں میں بھی بات کی جائے تو برڈز پرندے گلو گرین اور ریڈ لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے انسان دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الٹرا وائلٹ لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جانوروں کے پاس یہ خوبی ہے کہ وہ الٹرا وائلٹ ریجن میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کا ویجن ہم سے ڈیفرنٹ ہے جب ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں اس کے رنگ اور ہوتے ہیں اس کی نویت نظر آنے کی اور ہوتی ہے اور جانوروں کے لیے وہ ویجن بالکل مختلف ہوتا ہے اگر جانور ہمیں الٹرا وائلٹ لائٹ میں دیکھیں تو ان کو کیسا لگیں میں آپ کو یہاں پر کچھ تصاویر دکھا رہا ہوں جس میں آپ انسانوں کا ویجن بھی دیکھ سکتے ہیں اور جانوروں کا ویجن بھی دیکھ سکتے ہیں تو جانوروں کو انسانوں سے زیادہ انفرمیشن ملتی ہے اپنی آنکھوں کی اور سینسر کی بدولت جتنی انفرمیشن ہمیں ملتی ہے ان کے پاس الٹرا وائلٹ ویئر اضافی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے مختلف کیمروں کی ضرورت ہوتی ہے اگر سامپ کی بات کی جائے تو سامپ بلو اور گرین لائٹ دیکھ سکتا ہے عموما ہمارے نزدیک سامپ دیکھ نہیں سکتا لیکن سامپ بلو اور گرین لائٹ دیکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ سامپ الٹرا وائلٹ ویئر بھی رکھتا ہے الٹرا وائلٹ بینڈ میں بھی دیکھ سکتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی آنکھ کی ساکھ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے میں آپ کو یہاں پر آنکھ کا ایک موڈل دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو موٹے موٹے حصے ہیں اس میں ہمارے پاس ایرس ہے جسے آئرس بھی کہا جاتا ہے جو کہ آنکھ کے اندر کالے رنگ کا ایک سرکل ہے اور اس کے بعد اس کے بیچ میں ایک گہرا آپ کو نظر آتا ہے سرکل نظر آتا ہے جو کہ ایک اوپننگ ہے ایک سراخ ہے جسے پیوپل کہا جاتا ہے بہت اہم چیز ہے اور پیوپل کے پیچھے فلوئیڈ ہوتا ہے جسے ہم لینز کہتے ہیں اور پھر ہماری آنکھ کا پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے جہاں پر ایمیج بنتا ہے اور وہاں سے ایمیج آپٹیکل نروز کے ذریعے یعنی ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے دماغ تک پہنچتے ہیں آپٹیکل نروز بھی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہیں تو اس فلوئیڈ کا یا اس لینز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے فوکس کرنا ہے ایمیج پیچھے پردے پر آنکھ کے پردے پر یا ریٹینا پر اگر فوکس نہیں ہوگا تو آپ کو دھندلا نظر آئے گا اور آپ کو اینک لگانے کی ضرورت محسوس ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیوپل ہے وہ لائٹ جو اندر داخل ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو مثلا اگر آپ ایک دم لائٹ آن کریں اور کسی کو کہیں کہ وہ آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھیں یا آپ کسی کی آنکھوں کی طرف دیکھیں تو آپ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ اس کا پیوپل کانٹریکٹ کر رہا ہے چھوٹا اور ہے اور اگر آپ آنکھ لائٹ کم کریں تو پیوپل آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو مختلف یہاں پر ویڈیوز بھی دکھا رہا ہوں تو پیوپل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے نمبر آف فوٹان جو کہ آنکھ میں داخل ہو رہے ہیں ان کو لیمٹ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات ہم آئی سرجن کے پاس یا آئی سپیشلیس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کچھ ایسی میڈیسن آنکھ میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیوپل کچھ حرصے کے لیے بڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آنکھ کی اوبزرویشن لینی ہوتی ہیں معنیہ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت انسان کو بہت ہی تکلیف دے احساس ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ روشنی آنکھ کے اندر داخل ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا ویڈن مختلف ہوتا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے جو ان لوگوں کو سامنے آتا ہے درپیش ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ان کے لیے یہ پرابلم آتی ہیں اس قسم کے کیمیکلز کو عام طور پر آنکھ کی سرجری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا ریٹینا کو اگر ہم نے چیک کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ایسے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر آنکھ کے پیچھے لے کر جاتا ہوں ریٹینا کی طرف جہاں پر ہمارے پاس دو مختلف قسم کے سیلز ہوتے ہیں زیادہ مشکل چیز نہیں ہے بلکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی ایک قسم کو ہم کہتے ہیں کونز اور دوسری قسم کو ہم کہتے ہیں روٹس دو قسم کے سیلز ہیں کونز کا کام یہ ہوتا ہے دونوں سیلز ایکچولی تو فوٹو ریسپٹر سیلز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوٹونز کو لیتے ہیں روشنی کو لیتے ہیں اور الیکٹرکل سگنلز میں کنورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ تو الیکٹرو کیمیکل سگنلز پڑتا ہے تو وہ الیکٹرو کیمیکل سگنلز میں ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے دماغ کے پاس چلے جاتے ہیں کون سیل ہمیشہ برائٹ لائٹ میں اچھا کام کرتے ہیں تو جب لائٹ برائٹ آ رہی تو کون سیل زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جبکہ روڈ سیل ڈیم لائٹ میں اچھا کام کرتے ہیں انسان کو ٹرائے کرومیٹک کہا جاتے ہیں ٹرائے کا مطلب تین کرومیٹک کا مطلب ہے روشنی ہم تین قسم کی روشنی کی ایکائیوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک نیلی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں اس کے سنس کرنے کے لئے ہمارے پاس کون سیلز ہیں ایک لال اور ایک سبس ہمارے پاس تقریباً سات ملین ستر لاکھ کون سیلز موجود ہوتے ہیں ایک آنکھ میں اور جب ہم بات کرتے ہیں ایس کون کی ایس سیلز کی یہ خاص قسم کے کون سیلز ہوتے ہیں جو کچھ شارٹ ویو لینز کو دیکھ سکتے ہیں مثلاً بلو لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری آنکھ میں بہت کم موجود ہوتے ہیں صرف دو پرسنٹ موجود ہوتے ہیں لیکن جو ایم سیلز ہوتے ہیں جو میڈیم رینج لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں گرین لائٹ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو رینج ہوتی ہے فریکنسی اور ویولیند کی وہ میڈیم ہوتی ہے ایک بٹا تین ون تھرڈ جو سارے کون سیلز ہیں ان میں ایم کونز ہوتی ہیں اور ایل کون میکسیمم ہوتی ہیں میکسیمم جو کون سیلز ہوتے ہیں وہ ایل کونز ہوتے ہیں ایل کون سیلز لار رنگ کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں تو تین قسم کے کون سیلز میں نے آپ کو بتائے اور اگر آپ دماغ کی طرف دیکھیں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا کہ ہماری ہر آنکھ سے دو چینلز آتے ہیں جو کہ آگے دماغ سے ہوتے ہوئے آپٹیکل نرف کے پرائمری ویجول کوٹیکس میں جاتے ہیں ہمارے سر کے پچھلے حصے میں جاتے ہیں جہاں پر جا کر ایمیج پروسیسنگ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں ایمیج کی پروسیسنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہم کلرز کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں کچھ لوگوں کا ویجن ہم سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ اگر ان کے کون سیلز ڈیفرنٹ ہے تو ان کو رنگ مختلف نظر آئیں گے اس قسم کے لوگوں کو جانچنے کے لیے کچھ ٹیسٹ دیے جاتے ہیں کبھی آپ نے فوج کا ٹیسٹ دیا ہو تو وہاں پر بھی ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جسے اسی ہارا کلر پرسیپشن ٹیسٹ کہا جاتا ہے جہاں پر چیزوں کو اس طریقے سے رنگوں میں لکھا جاتا ہے نمبرز کو چھپایا جاتا ہے جس طریقے سے میں آپ کو یہاں پر سرکلز دکھا رہا ہوں جس کے اندر مختلف نمبرز چھپے ہوئے کہ آپ کو ایک نمبر مختلف پرسیو مثلا 74 لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ 21 پڑھ لیں اسے اسی طریقے سے کئی ایسے رنگ ہیں اور کئی ایسے کلرز ہیں جس طریقے سے ایک سرکل کے اندر چھے لکھا ہوا ہے اور شروع میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس کی وجہ کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہماری کلر کی پرسیپشن آلٹرنیٹیو ویہن پر داروں مدار تو نہیں رکھتی آلٹرنیٹیو ویہن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کلر ساتھ والے کے کلر سے ڈیفرنٹ ہے جو چیز میں ریڈ میں دیکھ رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ ان کو ریڈ میں نہیں بلکہ ریڈ کے کسی اور شیڈ میں نظر آ لیں اور آلٹرنیٹیو ویہن کا شکار ہر دسوہ مندہ ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں جب ہم کونز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے باس تو تین کونز ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی لیکن برڈز کے پاس ایک اضافی کون موجود ہوتی ہے اور وہ کون ہوتی ہے الٹرا وائلٹ ریز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کون اس لیے برڈز ریڈ گرین اور بلو تو دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ الٹرا وائلٹ سپیکٹرم کی ریڈیشنز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیے انہیں انسان وہ نظر نہیں آتے ان شکلوں میں نظر نہیں آتے جن شکلوں میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کتوں کی بات کریں تو کتوں کو بلو اور یلو لائٹ کلرز نظر آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ الٹرا والٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان کے پاس بھی کچھ زیادہ انفرمیشن ہوتی ہے ہماری بنسبت گویا کہ وہ سارے کلرز ریڈ نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ اضافی انفرمیشن ہوتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر خرگوش کی تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اس کو کیسے دیکھے گا اور اس کو ایک کتہ کیسے دیکھے گا رنگوں کی دنیا کا سفر کرتے کرتے اب ہم پہنچے ہیں تطلیوں کے پاس موروں کے پاس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جتنے بھی نیلے رنگ ہمیں جانوروں میں نظر آتے ہیں کیا وہ واقعی نیلے رنگ ہیں اس حوال پر آپ کو حیرانی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری دنیا میں نیلہ رنگ بہت ہی کم ہے قدرتی طور پر نیلہ رنگ بہت ہی کم ہے کیونکہ ہمیں سمندر نیلہ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نیلہ نہیں ہے ہمیں آسمان نیلہ نظر آتا ہے حقیقت میں وہ نیلہ نہیں ہے اور ہمیں تطلیوں مور مختلف قسم کے برڈز پرندے نیلے نظر آتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ حقیقتا وہ بھی نیلے نہیں ہیں رنگ دو قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے رنگ دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک قسم کو ہم پیگمنٹل کلرز کہتے ہیں یعنی ہمارے پاس ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ رنگوں کو ایبزارب کرتے ہیں اور کسی ایک رنگ کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں پیگمنٹل کلر ہماری باڈی میں بھی ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جو پیگمنٹ ہے جو کہ ہمیں کلر دیتا ہے اسے میلانین کہا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر ایک سکن سیل کی تصویر دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی رنگ میری سکن کا ہے وہ میلانین سے آ رہا ہے جسے میلانین سائٹ پروڈیوس کر دی میرے بالوں کا رنگ بھی وہاں سے آ رہا ہے آنکھوں کا رنگ بھی وہاں سے آ رہا ہے تو میلانین ہمیں کلر دیتی ہے اگر کسی انسان کے سر کے بالوں میں میلانین کم ہونا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا اس کے بال آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو جائیں گے بلکل ایسے ہی جیسے کہ میرے ہو چکے تو ہمارے پاس ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ ساری لائٹس کو ساری لائٹ کے کلرز کو ایبزورب کرتا ہے اور کسی ایک کلر کو یا کمبینیشن آف کلرز کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے تو ہماری سکن براؤن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جون جو ہم بڑے ہوتے ہیں میلانین ختم ہوتا ہے تو اب ہمارے بال آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اب ساری کی ساری روشنی ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہے اسے کیمیکل کہا جاتا ہے کیمیکل پیگمنٹ کہا جاتا ہے میں آپ کو یہاں پر میلانین کا فارمولا دکھا رہا ہوں لیکن اب ایک اور پیگمنٹ کی طرف آتے ہیں جس سے آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں فوٹو سنتیسز کیسے ہوتا ہے پودے اپنی خوراک کیسے بناتے ہیں فوٹو سنتیسز سے اور فوٹو سنتیسز کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے جو پرادٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلورو فل کلورو فل ایک پیگمنٹ ہے جو کہ پودے کو سبز رنگ دیتا ہے میں آپ کو کلورو فل کا یہاں پر فارمولا بھی دکھا رہا ہوں تو کلورو فل کا فنکشن بڑا سمپل ہے ایک پتے پر روشنی کے ساتھ کلر پڑتے ہیں آسانی کے لیے ہم ساتھ کلر کہہ دیتے ہیں اور وہ پتہ جس کے اندر کلورو فل موجود ہے وہ سارے کے سارے کلرز کو ابزارب کر لیتا ہے صرف گرین کلر کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے یا اس کے کسی شیڈ کو ریفلیکٹ کر لیتا ہے تو گرین ویولینڈ جیسے ریفلیکٹ بیک ہوگی وہ ماری آنکھوں تک پہنچے گی اور ہمیں وہ پتہ سبز نظر آنا شروع جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ جو جو خزان آتی ہے اب یہ پیگمنٹ ابزاربشن پیٹرن اپنے چینج کرتا ہے اور ہمیں وہ پتے تیلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سمجھ رہے نا آپ بات کو اگر ایک سرفیس سارے کلر ابزارب کر لیتی تو وہ کس رنگ کی ہوگی بلیک کلر کی اور اگر ایک سرفیس سارے کلرز ریفلیکٹ کر دے وائٹ کلر کی ہوگی یہی چیزیں میں آپ کو یہاں پر تصویر پر دکھا رہا ہوں تو میرے پاس یہاں پر تین قسم کی پیگمنٹ ہے ریڈ کلر کا پیگمنٹ بلیڈ سے لیا گیا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس گرین پیگمنٹ ہے کلورو فیل سے اور ہمارے پاس بلو پیگمنٹ ہے ان تینوں کو اگر آپ کٹھا کریں مکس کریں تو کون سا کلر آپ کے پاس آنا چاہیے بلیک کلر آئے گا ہماری کائنات میں نیلا کلر میں نے آپ کو کہا بہت کم ہے اور میں نے آپ کو پیگمنٹ کے بارے میں بتایا لیکن دوسری قسم کا کلر جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں سٹرکچرل کلر سٹرکچر سے پروڈیوس ہوتا ہے مثلا آپ ایک پانی کے بلبلے کو دیکھئے کیا اس میں کی ذکرزم کا کوئی پیگمنٹ موجود ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کو دھنک کی طرح مختلف شیڈز نظر آئیں گے دھنک کو دیکھ لیجئے وہاں پر آپ کو بہت سے شیڈز نظر آئیں گے یہ کلرز کہاں سے آ رہے ہیں یہ سٹرکچرل کلرز ہوتے ہیں جب پانی کے بلبلے کی سطح سے روشنی آ کر انٹریکٹ کرتی ہے تو اس کے سٹرکچر کی وجہ سے ایسے کلرز بنتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اس میں موجود نہیں ہوتے میں آپ کو ایک کار دکھا رہا ہوں اس کار کا رنگ مجھے بتائیے کہ کیا ہے کیا اس کا رنگ گرین ہے پنک ہے پرپل ہے یا سبز ہے آپ حیران ہوں گے کہ اس کار کے رنگ بدلتے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ اس کار پر موجود ہیں اریڈیسنٹ کلرز اریڈیسنٹ کلرز کیا ہوتے ہیں اریڈیسنٹ کلرز ایسے کلرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے اینگل آف ویو پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو انسان کسی چیز کو دیکھ رہا ہے وہ کس اینگل پر کھڑا ہے اسے مختلف کلرز نظر آئے گا اگر آپ اس اینگل پر کھڑے تو آپ کو ایک کلر نظر آئے گا جو ہی کلر اینگل بدلے گا آپ کو اسی چیز کا دوسرا کلر نظر آئے گا آپ اور اینگل پر جائیں گے وہی چیز دیسرے کلر کی ہوگی اگر آپ سٹیشنری ہے وہ چیز ایسا ایسا موو کر رہی ہے اور اس کا اینگل بدل رہا ہے تو آپ کو اس کے کلرز میں ویریشن نظر آئے گی جیسے کہ آپ کو اس کار میں نظر آئے گی اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی ایک وجہ ڈیفریکشن ہے جب ہماری لائٹ کی کرن سورج سے آتی ہے اور وہ کسی رف سرفیس پڑتی ہے تو رف سرفیس جسے ہم ڈیفریکشن گریٹنگ کہتے ہیں وہ سے اس کے رنگوں میں الگ الگ کر دیتی ہے سکیٹر کر دیتی ہے اور اسی طریقے سے روشنی کارنرز پر آبجٹ کے کارنرز پر بینڈ ہوتی ہے اسے بھی ڈیفریکشن کہا جاتا ہے تو ڈیفریکشن ایسا پروسس ہے جو کہ سٹرکچر کی وجہ سے ہوتا ہے لائٹ جس طریقے سے انٹریکٹ کرتی ہے وہاں پر کارنرز پر اور رف سرفیس پر آپ کو ڈیفریکشن مل سکتی ہے میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا تھا کہ ایری ڈیسنٹ کلرز کیس طریقے سے اینگل آف ویو پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک میٹیریل ہے اور اس میں ایک خاص اینگل پر گرین کلر ریفلیکٹ ہو رہا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پورا گھر پورا میٹیریل گرین نظر آئے گا پھر پر پر کلر ہے پھر نیلا رنگ ہے تو ایسے کلرز کو ہم ایری ڈیسنٹ کلر کہا جاتا ہے جن کو آپ کا اینگل متاثر کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک اور فنومینا بھی ہوتا ہے جسے انٹرفیرنس کہتے ہیں گویا کہ ڈیفریکشن انٹرلائنگ انٹرفیرنس ہو رہی ہوتی ہیں جہاں پر ایک جگہ پر اگر دو ویوز کٹھی ہوتی ہیں تو یا تو ایک دوسرے کو ایڈ آن کر دیتی ہیں جسے ہم کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کہتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں تو اب یا تو دو ویوز کٹھی ہو کر ایک نیا کلر بنا دیں گی دو کلرز کو کٹھا کر کے یا ان کلرز کو ختم کر دیں گی تو ہمارے پاس کلرز ختم بھی ہو سکتے ہیں اور کلرز نئے بھی بن سکتے ہیں میں باتا ہوں تتلی کی طرف کیا تتلی کا رنگ اپنا ہوتا ہے کیا تتلی میں پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جو کہ باقی ساری لائٹ کو ابزار کر لیتا ہے اور نیلے رنگ کو ریفلیک کر دیتا ہے یا مور میں یہ چیز موجود ہوتی یہ کیمیکل پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جی نہیں دونوں میں نہیں ہوتا بلکہ کسی پرندے میں بھی نہیں ہوتا جو پرندے آپ کو نیلے رنگ کے بھی نظر آتے ہیں ان میں بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کلرز ان کے سٹرکچر سے پروڈیوس ہوتے ہیں یہاں پر صرف دو چیزیں ایسی ہیں یہاں پر مراد ہماری دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو اپنا ایکچول نیلہ رنگ رکھتی ہیں جسے پیگمنٹل کلر کا آ جاتا ہے پہلا ہے ایک فراغ جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے زہریلا فراغ ہوتا ہے اور دوسرا ہے اوبرینہ آلیو ونگ پٹر فلائی اس میں جو نیلہ رنگ ہوتا ہے وہ پیگمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے اور پیگمنٹس کی وجہ سے جو کلر ہوتا ہے وہ بڑا ڈل سا ہوتا ہے شارپ کلر نہیں ہوتا ہے جو سٹرکچرل کلرز ہوتے ہیں وہ بڑے شارپ ہوتے ہیں بڑے ریفریشنگ قسم کے ہوتے ہیں تو یہ دو ایسے جانور ہیں جن کا نیلے رنگ اپنا نیلے رنگ ہے اگر آپ تتلی کو زوم کریں آپٹیکل سکوپ میں تو آپ کو اس کی باڈی پر سکیلز نظر آئیں گے لیکن یہ سکیل آپ کو نیلے رنگ کے نہیں نظر آئیں گے تتلی تو نیلے رنگ کی ہے مور تو نیلے رنگ کا ہے یہ سکیل آپ کو گریش کلر کے نظر آئیں گے حرانی والی بات ہے ایک لیول تک آپ آپٹیکل سکوپ سے مائکروسکوپ سے زوم کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو زیادہ ریزولیشن چاہیے تو آپ پھر الیکٹرونک مائکروسکوپ سکیننگ الیکٹرونک الیکٹرون میکروسکوپ اس سے زوم کریں گے تو اب آپ کو سکیل سے آگے پیٹرنز نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر پچاس ہزار ٹائمز آپ زوم کریں گے تو اب آپ کو سٹرکچر نظر آنا شروع یہ وہ سٹرکچر ہے چاہے وہ مور کا ہو تتلی کا ہو ریفلیکٹ کرتا ہے انٹرفیرنس ہوتی ہے اور ان تینوں میکنزم کی وجہ سے لائٹ کے نئے رنگ ہمیں ملتے ہیں اور کئی رنگ ختم ہو جاتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے نیچر کو دیکھتے ہوئے اب ہم بہت سے ایسے مٹیریلز بھی بنا رہے ہیں جن میں سٹرکچرل کلرز آپ کو نظر آئیں گے جس طرح سے میں نے آپ کو اس گاڑی قد بتایا جس کا پینٹ پینٹ بہت ایسے بن رہے ہیں جو کہ آپ کو بہت کلر دے سکتے ہیں ایریڈیسنٹ کلرز دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گارمنٹس میں بھی جا رہے ہیں گارمنٹس میں بھی ہم بہت سی ایسے کپڑے بنا رہے ہیں جس میں ہم ایریڈیسنٹ کلرز سنثیٹک ایریڈیسنٹ کلرز استعمال کر رہے ہیں تاکہ نائٹ میں نائٹ ویو ہمارا بڑھ سکے وہ دور سے چیزیں ہمیں نظر آ سکیں اور پھر میک اپ کی انڈسٹری میں بھی ایریڈیسنٹ کلرز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو کہ ہم نے تطلی اور دوسری چیزوں کو پڑھ کر جان کر لیے میں آپ کو جو تصویر دکھا رہا ہوں یہ تصویر آٹھ سالوں میں بنائی گئی ایک تصویر آپ حیران ہوں گے کہ آخر اس تصویر میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ آٹھ سالوں میں بنائی گئی اس تصویر میں جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے اس کو پانٹرزم کہتے ہیں یہ تصویر پینٹ نہیں کی گئی بلکہ سو ہزار مختلف ڈاٹ سے مایکروسکوپک ڈاٹ سے بنائی گئی ہے اگر آپ اس کو زوم کریں اس تصویر کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ڈاٹس لگا لگا کر یہ تصویر بنائی گئی ہے یہ ایک شہکار پہلی مردہ جب یہ تصویر بنائے گئی پانٹرزم کا استعمال کرتے ہوئے تو آٹھ سال لگیا اور اسے بہت بڑا شہکار گردانا گیا اور اب تو ہمارے پاس بہت سی ایسی تصویریں ہیں جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ بھی ہو رہا کہ یہ پوائنٹس ڈاٹ سے بنا کر مل کر بنائی گئی ہیں اور ان ڈاٹس میں استعمال کیا جاتا ہے تین خاص رنگوں کا انتزاج جو کہ ہمارے پرائمری کلرز ہیں یہ کلر میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ریڈ گرین بلو اور ان تین رنگوں سے مختلف رنگوں کو نکالا جاتا ہے اخز کیا جاتا ہے ان کو مکس کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس گرین بھی آ جاتا ہے ہمارے پاس سیان بھی آ جاتا ہے وائٹ آ جاتا ہے یلو آ جاتا ہے مختلف رنگ آ جاتے ہیں نیچر میں بھی پوائنٹلزم ایگزسٹ کرتا ہے یہ ٹکنیک نیچر میں بھی استعمال کی جاتی ہے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں ایک بٹر فلائی سے ایک تتلی سے جسے کہا جاتا ہے پپیلیو بٹر فلائی پپیلیو بٹر فلائی پوائنٹلیزم کا استعمال کرتی ہے اپنا رنگ ظاہر کرنے کے لئے آپ کو یہ سبز رنگ کی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقتا اس میں سبز رنگ موجود نہیں مائکروسکوپ کے انڈر اگر آپ اس تتلی کو رکھ کر دیکھیں زوم کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس تتلی کی سکن میں یا تو نیلا رنگ ہے فیروزی نیلا رنگ یا پیلا رنگ ہے لیکن پوائنٹلیزم کا استعمال کرتے ہوئے ان رنگوں کو مکس کیا جاتا ہے یعنی کہ ہماری جو روشنی ان سے ریفلیکٹ ہوتی ہے ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے وہ گرین ہوتی ہے پوائنٹلیزم کا استعمال صرف نیچر میں نہیں ہے بلکہ ہم اپنی ٹیکنالوجی میں بھی استعمال کرتے ہیں شناختی کارڈ میں ہم سیلز جو ان کی یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو جو کلر نظر آتے ہیں وہ پوائنٹلیزم کی طرف کی وجہ سے نظر آتے ہیں سیکیورٹی کارڈ میں یوز کرتے ہیں انٹی تھفٹ لوگوز میں سگنیچرز میں استعمال کرتے ہیں لیکن روشنی کو مکس کر کے نئے رنگ تو بنایا جا سکتے ہیں اسے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے روشنی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم 3D سٹرکشرز کی مدد لیں گے میں آپ کو یہاں پر ایک 3D سٹرکچرز دکھا رہا ہوں جو کہہ سوڈیم کلورائیڈ کا گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے کلورائیڈ کا اور پرپل کلر آپ کو نظر آ رہا ہے سوڈیم کا روشنی جب اس میں سے گزرتی ہے تو روشنی کی رفتار اس کی ڈائریکشن اس کے انگل چینج ہو سکتے ہیں روشنی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اور 3D سٹرکچرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ بہت مشہور سٹرکچرز ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا دائمیڈ کا تیٹرا ہیڈرل سٹرکچر ہے اور کاربن کے ایٹمز مل کر ایک ڈائمیڈ کا پورا سٹرکچر بناتے ہیں یہ ایسا سٹرکچر ہے جو کہ لائٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے بلکل ایسے ہی سٹرکچر ہمیں بیٹل کی سکن میں بھی نظر آتے ہیں تو اگر آپ بیٹل کی سکن کو زوم کریں آپ کو کہیں بھی یہ کلر نظر نہیں آئے گا جو کہ بظاہر بیٹل کا کلر ہے لیکن آپ کو اس کی سکن میں 3D سٹرکچر نظر آئیں گے جو کہ روشنی کو ایسے سکیٹر کرتے ہیں اس کی سپیڈ کو کچھ رنگوں کو سلو کرتے ہیں کچھ رنگوں کو منپلیٹ کرتے ہیں ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ کو بیٹل کے یہ رنگ نظر آتے ہیں تو اس سے سائنستانوں کو یہ سمجھ آئی ان چیزوں کو دیکھ کر کہ 3D سٹرکچر کے ذریعے ہم روشنی کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک کیسی ہے اگر آپ کچھ سالوں پہلا اپنا کمپیٹر کھولیں اور اس میں ایک چپ کو کھولیں جو کمپیٹر کا مین پروسیسر ہے اس کی چپ کو اوپر سے کھول لیں تو آپ کو شاید ایسی شکل نظر آئے گی آپ کو لا تعداد ریزیسٹر ٹرانزیسٹر کپیسٹر نظر آئیں گے جو کہ اس چھوٹی سی چپ میں ہم نے ایمبیڈ کیے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں سگنل ایک ٹرانزیسٹر سے دوسرے ٹرانزیسٹر تک جا رہے ہیں اور وہ سوچ کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو بہت کمپلیکس نیٹورک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وائرنگ بھی نظر آئے گی وائرنگ جو کہ میٹل سے بنی ہوئی ہے اگر اس کو آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں تو آپ کو گرمی کا احساس ہوگا کیونکہ جب بھی ان میٹل سے الیکٹرون گزرتے ہیں کرنٹ گزرتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ گرم ہونا شروع جاتی ہیں انرجی ہیٹ کو ڈیسیبیٹ کرتی ہیں جسے ہیٹ زائے ہوتی ہیں انرجی زائے ہوتی ہیں اور ہمیں کم آؤپٹ ملتی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انرجی زائے نہ ہو ہم لو پاور چپس بنانا چاہتے ہیں اور لو پاور چپس کچھ سے بنا سکتے ہیں کہ اس میں انرجی زائے نہ ہو انرجی کا ایفیشنٹ استعمال ہو اگر وائرز انرجی ڈیسیپیٹ کرتی ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سپر کنڈکٹنگ وائرز بنا لیں لیکن روم ٹیمپریچر پر ابھی تک ہم سپر کنڈکٹر نہیں بنا سکیں ہم سپر کنڈکٹر بنا چکے ہیں بہت لو ٹیمپریچر پر یا تو ہمیں پریشر بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے اگر روم ٹیمپریچر کی طرف جانا ہے جس پر میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں اور جلدی آپ کو بتاؤں گا کہ سپر کنڈکٹر میں ایک نئی ٹیکنڈکٹر کیسے آ رہی ہے لیکن ہم روم ٹیمپریچر اور ایمبینٹ پریشر پر سپر کنڈکٹر نہیں بنا سکیں اس لیے اس ٹیکنڈکٹر میں تو ابھی ٹائم ہے آنے میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لائٹ کا استعمال کریں کیونکہ روشنی جب سگنل لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی تو وہ چیزوں کو ہیٹ اپ نہیں کرتی اور اس وجہ سے انرجی ہم لوس نہیں کریں گے اور ہم لو پاور چپس بنا سکتے ہیں یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ روشنی کی رفتار جو کہ عموماً میں ویڈیوز میں غلط بتاتا ہوں اور اس مرطب میں نے بڑے غور سے لکھا ہے تین سو ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ ہے امید ہے کہ اس مرطب میں نے صحیح بتائی ہوگی ہم روشنی کی رفتار کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ میڈیم میں روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ ویکیوم میں پانی میں روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے دوسرے میڈیم میں روشنی کی رفتار کم ہو جاتی ہے ہم وائرز کو چینج کرنے جا رہے ہیں گلاس سے فائبر سے لیکن یہ فائبر نورمل فائبر نہیں ہے جس میں ہم ایک گلاس میں روشنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں بلکہ میں بات کر رہا ہوں کرسٹلز کی فوٹونک کرسٹلز کی یہ سپیشل قسم کے کرسٹلز ہیں جن کے ذریعے یہ فائبر یا یہ وائرز بنائی جائیں گے تھری ڈی کرسٹلز ہیں جیسے کہ ہم نے بیٹلز میں دیکھا اور یہ کرسٹل الاؤ کریں گے کہ کس روشنی کو پاس کرنا کس روشنی کو پاس نہیں کرنا کس رفتار سے جانا ہے تو وہ کافی پیرامیٹرز اس روشنی کے کنٹرول کر رہے ہوں گے میں آپ کو یہاں پر تین قسم کے فوٹونک کرسٹلز دکھا رہا ہوں آپ ون ڈیمینشنل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹو ڈیمینشنل بھی دیکھ سکتے ہیں تین ڈیمینشنل کے کرسٹلز بھی دیکھ سکتے ہیں اور سب کو برانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لائٹ کو کنٹرول کرنا ان کرسٹلز میں کچھ رنگ بہت تیزی سے ٹریول کر سکتے ہیں اور کچھ رنگوں کو ہم سلو کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کے لئے ہمیں ریفریکٹیو انڈیکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو میرے پاس پانی اور ایر ان دونوں میں جو روشنی کی سپیڈ اپو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کا ریفریکٹیو انڈیکس ڈیفرنٹ ہے آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک رے کو دکھایا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رے اپنی ڈیریکشن بدر رہی ہے کیونکہ اس کی رفتار نیلے رنگ کے مٹیریل میں چینج ہو رہی ہے اس وجہ سے وہ اپنی ڈیریکشن بدر رہی ہے اور نیلے رنگ کا مٹیریل اس کا ریفریکٹیو انڈیکس ڈیفرنٹ ہے وائٹ رنگ کے مٹیریل سے تو اگر ہم ایک سبسٹنس بنائیں جس میں ریفریکٹیو انڈیکس کو کنٹرول کریں مختلف جگہ پر تو ہم ایسا سٹرکچر بنا سکتے ہیں جس میں سے روشنی کو بینڈ کروایا جا سکتا ہے جس طریقے سے آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس تصویر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے روشنی تقریبا نائنٹی کے انگل پر بینڈ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نظر تو نہیں آرہا لیکن اس جگہ کا ریفریکٹیو انڈیکس اس پاہت کا ریفریکٹیو انڈیکس بلکل ڈیفرنٹ ہے باقی پورے سکوئر کے ریفریکٹیو انڈیکس ہے تو اب سائنس تان اس چیز پر بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ملٹی لیئر سبسٹینسز بنا سکتے ہیں اور ان کے ریفریکٹیو انڈیکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ ایک 3D سٹرکچر بنائے اور وہ سٹرکچر روشنی کو کنٹرول کر سکے اگر آپ ریفریکٹیو انڈیکس کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی سلائیڈ دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سپیڈ آف لائٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے مٹیریل اس مٹیریل میں روشنی کی سپیڈ کو تو ہمارے پاس ایک نمبر آتا ہے ایک فیزیکل نمبر آتا ہے جو کہ اس کے ریفریکٹیو انڈیکس کے بارے میں بتاتا ہے ویکیوم کا ریفریکٹیو انڈیکس ون ہوتا ہے انٹل فوٹانک چپس پر بہت زیادہ کام کر رہا ہے لیکن ڈیریکٹلی فوٹانک چپس پر ابھی تک وہ پروپرلی موو نہیں کر سکا بلکہ اس نے ایک ہائیبریڈ فارم انٹریوز کی ہے جسے ہم دوہزار سولہ میں اس فارم کو اس نے انٹریوز کیا جسے ہمیں ہائیبریڈ سیلیکون فوٹانک چپس کہتے ہیں اس میں سیلیکون انٹیگریٹڈ سرکٹ ہوتا ہے اور اس میں سیمی کنڈکٹر لیزر یوز کر رہے ہوتے ہیں فائیو جی نیٹ وکس میں اسی قسم کی فوٹانک چپس استعمال ہونے جا رہی ہیں لیکن پیور فوٹانک چپس جس میں ٹوٹل آپٹیکل سرکٹ ہو آپٹیکل گیٹس ہو آپٹیکل پروسیسرز ہوں ان پر بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں وہ سینکرو ٹائم فاسٹر ہوں گی ان چپس سے اور ان کے ذریعے ہم کم ڈیلیز کمنیکیشن میں لائیں گے ہم لو پاور چپس بنائیں گے ہم بہت تیز کمنیکیشن کر سکیں گے اور فوٹانک چپس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کونٹم کمپیوٹر میں فوٹانک چپس کا استعمال ہونے جا رہا ہے تو انٹل اس پر بہت زیادہ کام کر رہا ہے اور آپ اس کی ایک فیملی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ایک سیریز دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہائیبرٹ فوٹانک چپس اور پیور فوٹانک چپس پر محیط ہے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ روشنی کو کنٹرول کر کے ہم کس طریقے سے ٹیکنالوجی میں استعمال کر سکتے ہیں اور ہم ان سے جدید کمپیوٹرز بھی بنانے جا رہے ہیں تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہی ہیں موسیقی